بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو سیڈنس ویلکم بیک خیر اگین اچھا سلونس ابھی سے جو ہے ویڈیو میں بات کریں گے اس بکے کی میرٹ کی حالے سے کہ اس بکے کی میرٹ وغیرہ کیا ہوگا اور کیا اس بکے کی جو پہنچن میرٹ لسٹ ہے کیا اس میں کرپشن ہوگا یا نہیں ہوگا ہم بہت سارے سلونس پوچھ رہے سے حالے سے اور یہ جو دوسرا کوئیشن ہے وہ ہے کہ کل جو دلت میں جو کوڈ میں سلونس ہوگیر نہ جانا ہے اس کے حالے سے بھی جو ہے ہم جوڑے بہت آپ کو جو ہے گائٹ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کے پاس جو پہلا کوئیشن ہے وہ کہے کہ وہ ہے کہ کہ سر کیا ابھی اس دن پر جو اس بکے نے اوپیشل ریزلٹ ایننونس کرنا ہے کچھ دنوں میں جیسے آپ کے پاس جو اکیس ورہ ڈیکلیئر ہو جائے اس کے بعد جب اس بکے نے اتنا ہے جو اوپیشل ڈیکلیئر کرنا ہے اس میں کیا آپ کے پاس کرپشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس سورے سے جو ہم بات کرتے ہیں دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ا ایک ہوتا ہے اگر آپ نے اگر اس بکے نے ایسا کہا کہ جو میریٹ لسٹ ہے اگر اس نے ڈسٹک وائز میریٹ لسٹ بنائی یہ بھی پوسیبل ہے ٹھیک ہے اگر اس سرہ نہیں ہوا پھر دوسرا کیس یہ بھی پوسیبل ہے کہ اگر انہوں نے اسی وائز میریٹ لسٹ بنائی اگر ایسا بھی نہیں ہوتا ہے پھر لاس میں یہ کیس پوسیبل ہے کہ اگر آپ کا میریٹ لسٹ ہوتا ہے اگر آپ کا میریٹ لسٹ اور آل بنتا ہے تو اس بکے کے پاس سر پہ سر پہ سر پہ تین پوسیبلیٹیز ہی ہوتی ہے ٹھیک اس کے میں کچھ ریزنز اور لاجکس بھی دی دعا اس کا سب سے پہلا ریزن ہیں وہ کیا ہے دیکھیں جس طرح آپ کو بتا ہے کہ سی ڈیٹی کا جو ٹیسٹ ہوا تھا دو آزار انیس میں ہمیں پتا تھا کہ جو سیوٹی کا جو ٹیسٹ ہوا تھا دو آزار انیس میں اس کا جو میرٹ لسٹا سیڈیٹی والا وہ اصل میں دیسٹیک وائز لسٹے بنائے گئی تھی سیڈیٹی کا جو یعنی ٹیسٹ ہوا تھا اس کا میرٹ لسٹ بیسٹیک وائز بنائی تھی اگر اس بکے سیم ٹو سیم یہ رسائق دیکھتا ہے کہ جو ہے آپ کی جو پائنل میریٹ لسٹ اگر وہ بھی ڈسٹک وائز لسٹیں بناتی ہیں تو پھر اس میں یہ ہمارے پاس آسانی ہوتی ہے کہ وہاں پر سب کچھ واضح ہوتا ہے کہ جو ہے کون سیڈنٹ پاس ہے اور کون فیل ہے ڈسٹک وائز میریٹ لسٹ بنانے سے آپ کا جو میریٹ ہوگا وہ ڈیپیننٹلی 100% شور ہوگا اب ایسا پر نہیں ہوگا کہ بھائی جو سیڈنٹ فیل ہوگا وہ کچھ پیسے میں سے دے کر جو ہے اپنا نام لسٹ میں ہو کر لیں یہ پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلا کیس آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر اس بکے ڈسٹک وائز میریٹ لسٹ بنائیں تو اس میں میریٹ 100% شو ہوگا کہ بھائی کس کا اگریگیٹ کتنا زیادہ ہے اور کس کا اگریگیٹ وہ کتنا کام ہے تو یہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس کیس ہوئے تھا دوسرا آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر اس بکے سران نہیں کرتے کہ جو آپ کے پاس پائنل لسٹ ہے اگر اڈسٹک وائز نہیں بناتی تو پھر یہ پوسیبل ہے کہ تمام جو فاس کنڈیڈیٹ سے اگر ان کو امپرادی ریزلٹ جاری کریں ٹھیک ہے اگر ان کو یعنی فاس کنڈیڈیٹ سے اگر ان کو امپرادی ریزلٹ جاری کریں پھر جو آپ کے پاس جو پاس کنڈیڈیٹ سے وہ اس بات پر جو ہے تشویش رکھ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا پاس امپرادی ریزلٹ آ جائے تو پھر یہ ہے کہ ان پر کے جو پاس کنڈیڈیٹ سے ان کے حق پر جو ہے ڈاکٹ ڈال سکتا ہے کوئی بھی جو آکے پر جو آپ کے پاس اسی ہوگا جو فیل کنڈیڈیٹ ہوگا وہ ان کے حق پر ڈاکٹ ڈال سکتا ہے وہ اس طرح سے کہ اگر آپ کو صرف امپرادی ریزلٹ جاری کیا جائے تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہوئے کہ بھائی میریٹ لسٹ میں کس کا مارس زیادہ ہے اور کس کا جو ہے اگر وہاں سے ہم یہ پتہ نہیں چلتا تو اگر اس بھی کی ایسا کر دے کہ آپ کو جو ہے امپرادی ریزلٹ شو کروا دے تو پھر وہاں سے جو ہے میریٹ لسٹ ہوگا یا پھر میریٹ جو فائنل آپ کا ریزلٹ ہوگا وہ جو ہے شور آپ کو نہیں ہوگا میریٹ ہوگا پھر وہاں سے آپ کو کرپشن ہی نظر آئے گا کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اپرادی تو اس میں حسابی ظاہر ہے کہ جو فیل کنڈیٹس ہیں وہ فیسے دے کر جو ہے اپنا نام یا آپ کو جو پوسٹ ہے وہ آپ سے آسانی میں لے جا سکتا ہے تو اس پر جو ہے یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ جو فیل کنڈیٹس ہیں وہ جو ہے پاس کنڈیٹس کے حق پر جا کر آسانی سے ڈال سکتے ہیں تو یہ جو سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر اس طرح سے جو ہے اگر آپ کا میریٹ اوہرال بنتا ہے تو پھر اس میں ہم شور ہے کہ جو ہے وہاں پر کوئی جو ہے جو ہے جو آپ کا میریٹ ہوگا وہ میریٹ ہی میریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کچھ پیشن میں نے کلیر کر دیے باکی اس کے حوالے سے اگر ہم کیس کی بات کر لیں تو کیس کا میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کیس کا کیا سین ہے اور لیٹس اوبیٹس سے ہمیں کیا ملی ہے تو یہ لیٹس اوبیٹس میں آپ کو بتایا تو کیس کی حوالے سے کہ کیس جو ہے اصل میں کل آپ لوگ سب سے ریکویسٹ رہی ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے کل اپنا جو ازری اقینی بنائے کوٹ میں اور جو ہے مجھے پتا ہے اور انشاءاللہ بھی یہی ہے اور ایکسپرٹیشن بھی یہی جار کے جارہا ہے کہ میں بھی جو ہے آپ کا جو کوٹ ہوگا شاید سن کے حق میں ہی پیسلہ دے کیونکہ آپ کی جو وکلہ وغیرہ ہے وہ بڑے جو ہے ہی سپا انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان میں بھی پیسلہ ہو جائے کیونکہ بہت سارے سنڈ جو ہے وہ جانے کو تیار بھی ہے اور اگر آپ زیادہ اتعداد میں جاتے ہیں سنڈز تو پھر آپ کی جو کوٹ وغیرہ پریشر بھی آ سکتا ہے کہ میں جو ہے نہیں ہم پیسلہ سنڈ کے حق میں ہی دیں گے تو یہ پاسیبل ہے اور ایکسپرٹیشن بھی ظاہر کیا جا رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو کچھ اپ ڈیٹ کی تھی ریزلٹ کی حوالے سے اور جو ہے آپ کا میریٹ لسٹ جو ہے کی سارا بنتا ہے اور کی سارا بنے گا اور اس ویکے جو ہے وہ اپنا ریزلٹ کی سارا شو کروایا گا آپ کو تو یہ کوئی کچھ پاسپیلٹیز میں نے آپ کو بتاتی تو باقی جو ہے آپ کو کوئچن ہوگا ہے وہ آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ کو جو ہے ورساب گروس میں جو ہے کمنٹ ٹائر پر سے مجھے بیش سکتے ہیں تو ملتین سودوں میں تبتک لیا نافذ